اسلام آباد موٹر وے پہ ایک انتہائی افسوس راک واقعہ پیش آئے تھا جس میں ایک خاتون جو ہے نہ صرف وہ وہاں کے پولیس اہلکاروں سے بحث کرتی ہے ان کو گالم گلوچ کرتی ہے ان کو جو ہے سیدھی سیدھی دھمکیے دیتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ خاتون جو ہے پھر وہاں پر رکتی نہیں ہے بلکہ جو ہے جب گاڑی کے سامنے پولیس اہلکار کھڑا ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے تو اس کو رونگتے ہوئے چلی جاتی ہے جس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے اب اس کیس میں مزید اپ ڈیٹس آئی ہیں یہ خاتون پکڑی گئی ہے اس نے عدالت میں جس طرح کے بیانات دیئے اور جس طرح اس کے وکیل نے وہاں پر جا کے جو چیزیں بتائی ہیں وہ بڑی حیران کن ہے اور انتہائی افسوس ناک ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ ہو گئے دیکھیں جیسے کہ پچھلے ویلوگ میں میں بتا چکا ہوں کہ یکم فروری کو یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک پولیس اہل کار جو ہے مطلب جب اس کو موٹر وی پر روکتے ہیں کیونکہ اور سپیڈ سے جاری ہوتی ہے تو وہاں پر روک کر اس سے ڈرائیوننگ نیسنس مانگا جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے میں نہیں دکھاؤں گی پھر اس سے آئی ڈی کارڈ مانگا جاتا ہے اس پر بھی یہ کہتی ہے کہ میں نہیں دکھاؤں گی پھر اس سے گاری کے قادزات کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو اس پر بھی یہ کہتی ہے کہ جاؤں میں نہیں دکھاؤں گی جس کے اوپر جو ہے پولیس اہل کار پھر اس کو جو ہے نام پوچھتے ہیں جو سمینہ بتاتی ہے اس وقت نام لیکن اب نام جو ہے چینج ہو چکا ہے اور گاری بھی کسی اور کے نام پر ہوتی ہے پھر اس کو جب کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا ہم نے چلان کرنا ہے جرمانہ کرنا ہے تو جرمانہ کرائے بینہ جو ہے وہ اس کو تو تو میں ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے تم تو کہہ کے کیوں مخاطب کیا ہے جبکہ جتنی ویڈیو ہے اس میں کم سے کم جو ہے وہ کہیں پر بھی تو کہہ کے مخاطب نہیں کرتا لیکن وہ اس کو سارا جو ہے دھمکیں دیتی ہے ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ آپ وردی کی اپنی وہ کریں عزت کریں آپ نے تو کیوں کہا ہے آپ مجھے دھمکا رہے ہیں آپ نے مجھ سے بتمیزی کی ہے کہتے ہیں میں نے تو نہیں کی کہتے ہیں تم نے تو سے بھی زیادہ مجھ سے بتمیزی کی ہے تو یہ ساری چیزیں وہ تھی جو خود سے وہ اپنے گلے پڑھ رہی تھی اور یہ سارا کچھ کہہ رہی تھی اس کے بعد جو ہے جب پولیس اہلکار اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے اس کو روکتا ہے جانے نہیں دیتا تو یہ وہاں پر سپیڈ مارتی ہے اور اس کو کچلتی ہوئی جو ہے وہاں سے فرار ہو جاتی ہے جس سے اس کو ہلکی پھلکی چوٹے بھی آ جاتی ہیں اگر وہ گالی کے نیچے آتا تو شاید آز زندہ نہ ہوتا برحال پھر وہاں سے نکل جاتی ہے جس پر ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک موٹر بھی ایسا وہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی اتر نہیں سکتے وہاں پر آپ کو ہر جو ہے ٹول پلازا سے گزرنا ہوتا ہے اگر اس طرح کا معاملہ تھا تو کسی بھی ٹول پلازے پر اس کو کیوں نہیں روکا گیا حیران کن طور پر یہ خاتون جو ہے غائب رہی جس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ شاید یہ پاکستان سے جو ہے باہر فرار ہو گئی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے ایک انکر جو ہے صحافی جو ہے ان کا نام بھی جڑا کہ ان کی جو ہے بیوی ہے عامل متین غالبا نام ہے ان کا تو ان کی بیوی ہے لیکن واقعی ان کی بیوی تھی لیکن پندہ سال پہلے طلاق ہو چکی ہے جو کہ حامل میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پیٹی بھائی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں برحالی یہ غائب ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے پھر پولیس کو دوبارہ شرم آتی ہے احساس ہوتے کہ ہمارے پیٹی بھائی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کسی نے قانون توڑا ہے زائیسی بات ہے یہاں کوئی عام بندہ ہوتا تو اس پر جو ہے نہ صرف کیس ہوتے بلکہ تھپڑوں کے ساتھ اس کو ایسا تشدد کا نشانہ بھی بناتے اس سے حد ترک ظلم کرتے اور اس کے اوپر جو ہے چلان بھی ہوتے اور سلاکوں کے پیچھے ڈال دیتے لیکن خاتون تھی اور اچھی خاصی بہاصر تھی جس کی وجہ سے یہ وہاں سے غائب رہی اب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا کیونکہ اس کو جو دو روز پہلے جو بھی سپریل کو گرفتار کیا گیا تھا تو کل عدالت میں پیش کیا گیا جب عدالت میں جو ہے وکیل نے بتایا سرکاری وکیل جو تھے اس نے کہا نہ اس کے پاس جو ہے ڈرائیمنٹ مسنس ہیں نہ گاڑی کے ڈاکومنٹس ہیں اور ہم نے جو اس کی آرڈی فرانزک بھی کروانی ہے ساتھ میں سی سی ٹی وی فوٹی جو ہے وہ بھی فرانزک کے لیے بھیج دی گئی ہے تو اس کا فوٹو گرامٹک ٹیسٹ کروانا ہے جس کے لیے ہمیں جو ہے نمان کی ضرورت ہے اب وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے قتل کرنے کی نیت سے گاڑی جو ہے الکار کو کچھلنے کے لیے جو ہے وہ گاڑی چلائی تھی جس کے بعد جو ہے جج ان سے پوچھتا ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ آپ نے یہ دفعہ شامل کی ہے اس نے کہ ہم نے ہم نے جو ہے یہ دفعہ شامل کی ہوئی ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر جائے اس طرح کا کام کیا ہے اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے دوسری طرح اس خاتون کا جو وکیل ہوتا ہے خاور شاہ خاور نام ہے ان کا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سو تیرہ دن گزر گئے ہیں پولیس سوئی ہوئی تھی اب اس کو یاد آیا ہے جب ویڈیو وائرل ہوئی ہے اب اس نے اس کو ہوش آیا ہے یہ کیس ہے ہی غلط واقعے میں کوئی بھی زکمی نہیں ہوا وہ ساتھ میں کہتے کہ اقتدام قتل کی دفعہ بھی بلکل غلط ہے ساتھ میں اس کو بتا جا صاحب کو بتایا جاتے کہ پی ایسٹری ڈاکٹر ہے کوئی عام خاتون نہیں ہے بحیث سے تعلیم یافتہ ہے یہ مقدمہ نہیں بنتا خارج کیا جائے جس پر سرکاری وزیر وکیل یا پھر جا صاحب کو بتاتے کہ ایف آئی آر پہلے ہی روز کاٹ چکے تھے اور اہلکار جو زکمی بھی ہوا تھا لیکن یہ خاتون جی روپوش ہو گئی تھی جس کے اوپر جو ہم مطلب کہ اس کو سرچ کر رہے تھے تو اس دوران ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے اور جس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے اسلام آباد میں ہے تو وہاں سے ہم نے نہ صرف خاتون کو گرفتار کر لیا بلکہ جو ہے گاڑی بھی ریکاور کر لیا ہے اب اس کے اوپر پھر وہی دفعات جب پوچھی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے قتل کی دفعات لگائی ہیں اس نے کہا ہاں یہ معاملات ہیں اس کے بعد اس کا پانچ روز کا جسمانی ریمان مانگا جاتا ہے جو ہے کہ پھر وکیل خاتون کا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو کیسی نہیں بنتا تو ریمان کیا بنے گا ریمان نہیں ہونا چاہیے جو ہے جس کے اوپر پھر بجائے کی جو ہے اس کا کوئی ریمان وغیرہ پولیس کو ملتا جیسا آپ جو ہے اس کو چودہ روز کے لیے ہے جو ڈیشل کر دیتے ہیں جو ڈیشل ریمان پر اڈیالہ جھیل بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی کروانا ہے کوئی ٹیسٹ کروانا ہے بلکہ اس کے میڈیکل کا بھی کہتے ہیں جو صاحب کی اس کا میڈیکل بھی کروایا جائے کہ خاتون جو ہے کوئی ذہنی مریضہ تو نہیں ہے تو نو مائی کو اس کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے لیکن یہاں پر یہ بتا دوں کہ جب عدالت میں اس کو پیش کیا گیا تو اس کے شوہر جو موجودہ شوہر ہے وہ بھی ساتھ تھا اس نے بولنے کی کوشش کی ان کے وکیل نے منع کر دیا کہ آپ کوئی بات نہ کریں لیکن خاتون جو ہے وہ مسلسل بولتی رہی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنا کیس خراب کیا ممکنہ طور پر اس کا ریمانڈ نہ دیا جاتا یہ جوڈیسل نہ کیا جاتا لیکن جو کچھ اس نے اپنی صفائی میں وہاں کہنے کی کوشش کی کہ میں تو پڑے لکھی ہوں میں پی ایچ ڈی ہوں ڈاکٹر ہوں اور میں باہر سے مطلب پڑھ کر لکھ کر آئی ہوں اور ساتھ میں بات کی کہ بھائی میں جیل میں کبھی گئی نہیں ہوں تو جیل میں میں کیسے رہ سکتی ہوں میں تو جیل میں رہی نہیں سکتی مجھے جیل میں نہ بھیجے جائے جو ہے نا ساتھ میں وہ کہتی ہے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا جب صحافیوں سے بات ہوتی ہے کہ اس کو میں قدل کروں یا کوئی اس کو زخمی کروں جو ہے مجھ سے بے شمار وہ سوال کر رہے تھے جو مجھے ناغواز گزرے ہیں اور مجھ سے بتمیزی بھی کی ہے جس کی وجہ سے میں گسے میں آگئی آپ لوگوں کا اس سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خاتون کو کوئی سزا ہوگی یا پھر جو ہے جیسے ہمارا سسٹم ہے یہ باہر آ جائے گی کیونکہ این ممکن ہے جس طرح کہ ابھی کیس سامنے آ رہا ہے تو یہ ایک دو روز کے اندر اس کی زمانت تو کنفرم ہو جائے گی باقی جو ہے یہ کیس چلتا رہا رہے گا جو کیس چلتا ہے آپ لوگوں کو معلوم یہ ہے کہ اس میں پھر کتنا جائے فیصلے کس سائیڈ پر آتے ہیں آپ لوگوں کو اس سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے اپنی ریکمنٹ میں ضرور ہے